کر دی بھائی ہاتھی ہے ماشاءاللہ سے یار اگر یہ ہاتھی ہے تو جو چڑیا گھر میں وہ گیا بلی ہے کیا بات کیا آپ پیسے لگائیں یار گراک نے بہترین دل خوش کر دیا بھائی نے بول ہے پچھانوے ہزار روپے لگائیں اس بچڑے کے بچڑیوں کو آپ لوگوں کو اور بھائی نے خریدی ہے ایک چینہ پرنٹ کے اندر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی درمیانی بچڑی ہیں چلیں بھائی اس سال لگے گی بچڑی ہے چھوٹی سی لیکن بڑی شائننگ سی ہے ماشاءاللہ کیا ہو گیا استاد یار تم صحیح پیسے مانگتے مانگتے اچانک زیادہ کیوں مانگ لیتے جائز جائز کیوں ہو جائیں گے یہ لگانا چاہیے اس نے ایک بیس ایک تیس میں اس کو لینا چاہیے دیکھتا ہوں یہ کیا لگا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر سارا لاکھ سے اندر والا مال کور کروں گا جو چھوٹا نزد و نیاز والا ہوتا ہے اور چھوٹے میں بھی کچھ اچھا پلائی والا ہے کہ بندہ بھائی اب جیسے قربانی کے معاملات دن بہ دن قریب آتے جا رہے ہیں تو کافی شاکین کہہ رہے ہیں سفواتی بھائی کہ لاکھ سے نیچے میں بھی کچھ منڈی میں ملتا ہے تو بھائی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گے بھائی لاکھ سے نیچے میں کب کون سے جانور آ رہے ہیں جا کے دیکھ لیں جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں جو بھائی فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فیس بک پیج کو بھی لازمی فالو کر لیں اور کومنٹ میں لازمی بتایا کریں کون سی منڈی کور کروں کون سا مال کور کروں تاکہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور آپ لوگوں کو پتہ سواتی کامی شاکینوں کے لیے کرتا ہے اچھا ماشاءاللہ شاکینوں کچھ اچھا کت کارڈ میں بچھوہ نظر آیا ہے کلر میں بھی اچھا ہے اور ماشاءاللہ سے بھائی مناسبے ناو جھالر میں استاجی داتوں میں کیا ہے بچہ اچھا اس سال لگ جائے گا وزن میں کیا ہوگا یہ ساڑھے لائیو اچھا بھائی لائیو بھائی بولا ہے کہ ساڑھے پانچ من کا ہوگا بچھوڑا لمپی ریکاورڈ ہے اور صحیح کہہ رہا ہے یار تقریبا نہیں یار ساڑھے پانچ کا تو نہیں ہے اوپر کا لگ رہا ہے مجھے اگر یہ لائیو پانچ من بول لیا ہے تو یہ دھائی من کا نہیں ہوگا یہ تقریبا تین سالے تین من کا بچھوڑا ہے اگر لائیو بول رہا ہے اگر گوش میں پانچ بول لیا ہے تو پھر غلط بول رہا ہے دیکھتاو بھائی اس سے کیا مانگ رہا ہے اچھا بھائی گھیراک آگیا اور دیکھتاو بھائی گھیراک سے اس نے بولا ایک لاکھ اسی ہزار روپے دیکھتا ہوں مجھ سے کیا مانگتا ہے کیا بات کیا آپ پیسے لگائیں گراک نے بہترین دل خوش کر دیا بھائی نے بول ہے پچانوے ہزار روپے لگائیں بچڑے کے بہترین پیسے لگائیں دل خوش کر دیا واقعی میں کوئی صحیح شوکین نے بہترین سامنے جو شوکین کھڑا ہے صحیح پیسے لگا گیا پچانوے ہزار لمپی ریکاور بچڑا ہے اس کے جو سپورٹ ہیں لمپی سے تو ریکاورٹ لیکن اس کے سپورٹ اتنے جلتی نہیں ہٹیں گے بہترین پیسے لگا گیا بہترین لگا گیا ایک لاکھ اسی ہزار اس نے بولے تھے اور پچانوے ہزار شوکین نے لگا ہے دیکھیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مانگنے والے بیپاری کچھ بھی مانگے ایک لاکھ اسی اور پچانوے میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اس نے گراک سے اس نے بیپاری کی ڈیمانڈ سے پیسے نہیں لگا اس نے چیز دیکھ کے پیسے لگا دی ہے آپ لوگوں بھی کہتا ہوں کہ بیپاری کچھ بھی مانگے اپنی ہمیشہ سمجھ سے مانگے چیز اس ویڈیو کے اندر سارا بھئی چھوٹا مالی کور کروں گا لاکھ گیڑ والا مطلب لاکھ سے اندر اندر والا جتنا بھی مال ہوگا بھئی وہ سارا میں کور کروں گا ماشاءاللہ سے بچڑا اچھا ہے کلر میں تھوڑا مال ہے استاد جی داتوں میں کیا ہے بچہ بلکل آخری آخری آپ سے والی بات نہیں ہے شوکینوں کے لیے جائز جائز دو لاکھ ربے کا اور بس ایک ہی مال ہے آج دان بھائی کے پاس اچھا بھائی وہ میں نے کور کر لیا برحال بچڑے وہ تقریباً بڑی رینج کا مال ہے اور نمبر دیں اپنا نمبر دیں چلیں بھائی رابطہ کریں انشاءاللہ مال آج ان کے پاس ایک ہی ہے برحال کچھ بڑا مال ہے وہ میں نے بھائی کور کر لیا کچھ بھائی بچڑیاں ہیں اچھی درمیانی بچڑیاں ہیں اور لیئے دوست آپ نے اچھا دیکھ رہے ہیں آپ لوگو ہے دیسیوں کے اندر ہے دیسیوں کے اندر بروز بھائی کیا پیسے ہیں کیا پیسے مانگ روستہ یہ خریدی ہیں کتنے کی جوڑی کے اندر دو لاکھ دس کی ماشاءاللہ بھائی شوکینوں سودہ دکھا رہا ہوں بچڑیوں کو آپ لوگوں کو اور بھائی نے خریدی ہے ایک چینہ پرنڈ کے اندر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی درمیانی بچڑیاں ہیں ایک لاکھ چھے ایک لاکھ چھے اور ایک لاکھ تین بہترین سودہ ہو گیا اور بہترین وزن میں تقریباً تین تین من کی ہیں تین دھائی تین من کی مطلب اتنی کٹیں گی لیکن ماشاءاللہ سے بھائی کلر کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بولے کتنے تھے آپ کو ایک لاکھ ستر ہزار اس کے بولے تھے اور ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اس کے بولے تھے شوکینوں اندازہ لگا لے گئے بھائی کتنی پکائی ہوئی ہے اس کے اندر کہ ایک لاکھ چھے میں اس کا سودہ ہوئے اور ایک لاکھ تین ہزار روپے میں اس کا سودہ ہوئے بھائی اب آپ فرق دیکھ لیں کہ مانگنے والے کتنے پیسے ہوتے ہیں اور شوکین جو ہمارے آتے ہیں بھائی وہ کتنے میں پرچیز کرتے ہیں قربانی کے لیے لیے آپ نے اچھا یہ قربانی کے لیے ٹھیک ہے بھائی قربانی کے لیے لیے بھائی نے اور کومنٹ پر لازمی بتانا ہے کہ بھائی سودہ کیسا ہے مجھے تو یقین مانے پرسنی طور پر اچھا سودہ ہے وزن میں بھی اچھی ہیں قربانی والا مال ہے تقریبا آگے چل کے بھائی آگے بھی کچھ ریٹس فغیرہ لیتا ہوں ماشاءاللہ شوکینو کچھ اور بھائی بچوے نظر آئے ہیں درمیانے ہیں لیکن پیسے دیکھتا ہوں بھائی دو لاکھ بیس ہزار پر گراک کو بولا ہے اور دیکھتا ہوں بھائی وہ کیا لگاتا ہے اگر میں یہ لگانا چاہیے اس نے ایک بیس ایک تیس میں اس کو لینا چاہیے دیکھتا ہوں یہ کیا لگا رہا ہے یہ دو لاکھ بیس سب آپ دیکھیں ناف جالا میں بچہ مناسب ہے اتنا کوئی کت کارٹ کا نہیں ہے اور اچھا ٹھیک بھائی بیپاری نے بولا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دو بیس بول کے ایک لاکھ ساٹھ فائنل بولیں اور میرے خال سے گراک میں کچھ میں مانگا نہیں ہے خیر ساتھ میں ایسے ہی بچڑا ہے بھائی تقریباً یہ لمپی ریکاور لگ رہا ہے انیس بیس ہیں بچڑے جو شوکینو کیمرے پر تھوڑے ریٹ یہ انیس بیس بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جب آپ فرسنلی طور پر یہاں پر آتے تھے دو لاکھ بیس بول کے ایک لاکھ ساٹھ فائنل کیے میری نظر میں ایک بیس ایک تیس کا بچڑا ہے یہ خیر ہونا تو کم میں چاہیے لیکن اب دن بہ دن اب جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ریٹس کافی اوپر آ چکے یہاں پر تقریباً والا مال ہوتا ہے جو بھائی اپنا سلوٹر وغیرہ کے لیے جو پرچیز کرتے ہیں اب آگے چل کے بھائی آگے بھی تھوڑے ریٹس وغیرہ لے تم بڑے مال کی میں نے ویڈیو بنا لیے جس نے بڑے مال کی ویڈیو دیکھنی ہے بھائی لازمی دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھے بچڑے ساتھ داتوں میں گیا بچہ داتوں میں کیا پیسے سالے تین لاکھ کیا ہو گیا دو اسی اچھا بھائی دو لاکھ اسی ہزار بھول بھائی نے کیمرے پہ دیکھ کے سالے تین لاکھ بھول دی ہے اور دو لاکھ اسی ہزار داتوں کے اندر دو دو ہے اور ہے اچھا ماشاء اللہ سے ہاتھی ہے کیا بات کر دی بھائی ہاتھی ہے ماشاء اللہ سے اگر یہ ہاتھی ہے تو جو چڑیا گھر میں وہ گیا بلی ہے اللہ خیر کرے ماشاء اللہ سے اسی طریقے سے تقریباً اس کیٹیگری کا مال ہے اور یہ مناسب ہوتا ہے پیسوں میں تو خیر اوپر ہی ہیں لیکن بچڑے اچھے ہیں ناف جالر میں اچھے ہیں بچڑے اور استاجی بچڑی ہے گائیں کیا ہے گائیں ہیں کٹے گی مطلب کٹنے کے حساب سے کیا پیسے اس کے ایک لاکھ وزن میں کتنی ہوگی ہے سالے چار من کی ہوگی بھائی سیدھی بات ہے بھائی نے بولے ایک کٹنے والی جو سلوٹر والا مال ہوتا ہے اسے حساب سے دیکھ لیں چار من کی بھائی بتا رہا ہے سالے چار من ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ بھائی کہہ رہا ہے پیچھے سے میں دکھا دیتا ہوں ہے میل کے اندر ہے تقریباً ہے سالے چار من کی ہے پیچھے سے پٹ اچھے لیکن اب یہ کٹے گی سلوٹر کے اندر ہے تقریباً سنگھ بھی دیکھیں اس کے بڑے اسی طریقے سے بھائی کجھے تد یہ کیا ہے بلکل آخری آخری اسطاد چنگے چنگے پیسے اور بچہ یہ بھی اچھا بھائی سیم رکھا ٹھیک ہو گیا بھائی ایک لاکھ چالیس ہوا روپے میں ناف جالر میں بچہ مناسب ہے داتوں کے اندر دو دو ہے نمبر ہے اسطاد کو یہ اپنا نمبر ہے بھائی نمبر دیں چلیں بھائی رابطہ کریں گے انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی آگے بھی چل کے کچھ آگے بھی ریٹس وغیرہ لیتا ہوں سطاد کیا ہے بچڑی کا کیا پیسے ایک بیس ماشاءاللہ بچڑی کی جو سکنیں کافی چمک پالی ہے داتوں میں کیری ہے کیا ہے دوے لگے گی اس سال چلیں بھائی اس سال لگے گی بچڑی ہے چھوٹی سی لیکن بڑی شائننگ سی ہے ماشاءاللہ سے درمیانی سی دیں گے اس کے یہ مناسب کر لیں گے کوئی بھی آیا اچھا ہو جائے گا مناسب ہو جائے گا پھر بھی لاکھ سے نیچے میں بنے گا اس کا چلیں بھائی ٹھیک ہوگی ہمیں بچڑی دکھا دیتا ہوں آپ کو بقول بھائی کے بھائی لاکھ سے نیچے میں بن جائے گا سوڈا اگر بچڑی کلر کے اندر بڑی پیاری ہے بڑا چمکیلہ سا کلر ہے لیکن نسل میں اتنی کی خاص نہیں ہے سوا ڈیڑھ سوا منگی ہے ساتھ نمبر دو اپنا کون سے چلیں ویسے عالت کونسی ہے عالت کونسی ہے راجہ قریشی کی چلیں بھائی عالت بتا دیے بھائی نے آگے بھی چلیے بھائی آگے بھی جریٹس فغیرہ لیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے میں بھی کچھ بہتر مال آنے لگیا ہے سودے میری کوششی ہوتی ہے کیونکہ ویسے ریٹس ان لوگوں کے یوں زیادہ ہوتے ہیں اور یہ یہ والا مال ہوتا ہے کہ یہ زیادہ رکھتا نہیں ہے اچھا کافی شوق ان کہتے ہیں کہ سواتی بھائی کہاں سے مال خریدیں بھیس کالونی سے لیں یا ملیر منڈی سے لیں تو بھائی چھوٹے مال کے لیے ہمیشہ میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جائیں بھیس کالونی بڑے مال کے لیے ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ملیر آئیں ملیر میں بھی اس لیے آئیں کیونکہ ادھر آپ کو مال کی کانٹیٹی زیادہ مل جائے گی ریٹس تو آپ کو زیادہ ہی ملیں گے لیکن مال کی کانٹیٹی بھی ادھر زیادہ ہی ہوتی ہے اچھا بھائی یہاں تقریباً دیکھیں سارا کٹو کا مال ہوتا ہے اور جو بہنسے وغیرہ دودھ والی گائیں ہوتی ہیں وہ تقریباً بھائی ساری اوپر ہیں اگر کسی نے بھائی دودھ والی گائیں لینی ہے تو بھائی وہ یہاں سے آگے لے سکتے ہیں اور کیونکہ کافی کہتے ہیں سوادی بھائی کوئی دودھ دینے والی گائیں دیکھائیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے بچوں کے ساتھ دودھ دینے والی گائیں آپ کو لوگوں کیا مل جائیں گی یہاں پر بھائی ہوتے نہیں ہیں اور یہاں دیکھیں تقریباً کسائیوں کی پرچیزیں چھوٹے مال کے بھی بھائی جا کے میں چھوٹے مال میں کیا آج آیا بھائی منڈی کے اندر خیر ہے جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں چینل کو لاؤدمی سبسکرائب کر دیں جو بھائی فیس بک پیچ پر دیکھ رہا ہے بھائی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فیس بک پیچ کو بھی یہ دیکھیں اب یہ کٹو کا مالش ہوگی نیس کیوں تو اب میں ریٹس نہیں لوں گا تقریباً سارا چھاٹی ہو گیا یہ تقریباً تیس تیس چالیس چالیس یہ دیکھیں پینتیس پیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے میں یہ دیکھیں اگر بندہ سلوٹرنگ میں بھی دلے یہ بچھوڑی اچھی ہے بہتر ہے پھر آگے چل کے ریٹس لیتا ہوں یوں بھائی ایک سودہ ہوئے اور یہ بھائی نے لیا ستر ہزار روپے کا اللہ اکبر کہنے نہیں چاہیے بہت ہی پتہ نہیں میں جہ تو نہیں سمجھ آئے کہ بھائی کن پیسوں میں لیا یہ بھائی نے لیا بھائی ستر ہزار روپے کا کلر کے پتہ نہیں بھائی پیسے دے گیا کس کے پیسے دے گیا یہ بھائی یہ لیا آپ لوگ اندازہ لائیں تقریباً سوا من کا ہے بچہ اور ستر ہزار روپے میں بھائی خیر اللہ ہی خیر کرے بھائی ریٹس آپ لوگوں کے سامنے پاپر کچھ اچھی بھائی بچھوڑیاں وغیرہ بھی ہیں تقریباً درمیانہ مال ہے لیکن بہتر مال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بچھوڑی کچھ اچھی ہے سنگ کی وجہ سے مار کھا گئی ہے داتوں میں دیکھتا ہوں اسلام علیکم مستاد کیا لیں ٹھیک ٹھاگو کیسے اٹھیکو کیا داتوں میں کھیری ہے دو دان کیا پیسے اور بلکل آخری آخری تیرے چانے والوں کے لیے ڈیڑھ گئی ڈیڑھ گئی ایک پانچ ایک دس کے اندر کھلے تو بری نہیں ہے سلے آگے بھی چلی کچھ آگے بھی اس طریقے سے مال تو کافی آیا آیا منڈی کے اندر لیکن میں میری کوشش ہی ہوتی کہ کوئی صاف سترہ مال آپ لوگوں کو دیکھاؤں یہ دیکھیں جیسے یہ بچھڑا ہے بہتر ہے کاٹنے کے ساتھ بھی بہتر اور پالنے تقریباً وزن میں اندازت تقریباً دیڑھ مند کا ہے سترہ کیا پیسے بچے کے اس کے یار کیا ہو گیا سترہ تم صحیح پیسے مانگتے مانگتے اچانک زیادہ کیوں مانگ لیتے جائز جائز کیوں ہو جائیں گے ایسے ریٹ بتا جو تنہیں منڈی میں دینے دوست لاکھ کا دیں گے ایک لاکھ کا ٹھیک ہے داتوں میں دو بتا ہے نا ٹھیک ہو گیا اور اس کا بھی بتا دے آخری آخری اچھا ایک روپیہ گم نہیں ہوگا اچھا ایک لاکھ روپیہ کا اللہ اکبر کہا یہ ساٹھ ساٹھ پچپنچ پچپنچ ساٹھ ہزار پہ آنے والے بچڑے بچڑے کہہ رہے کہ ایک روپیہ بھی گم نہیں ہوگا یہ بچڑا بہتر ہے بنیزبت اس کے کلر میں کچھ ماشاءاللہ سے بہتر تقریباً میں نے آپ کو چھوٹے مال کی بھئی ایک اوورویو بھی دے دیا یا تو چھوٹا ہے یا تو بلکلی کٹو والا مال ہے جو بڑا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس کے ریڈز بھئی اتنے زیاد ہے جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں جو بھئی فیس بک پیچ پر دیکھ رہا ہے چھوڑی سی ریکویسٹ